بسم اللہ الرحمن الرحیم تماٹر کو محفوظ کرنے کا طریقہ تماٹر قدرت کا انمول توفہ ہے اور شاید ہی کوئی ایسا پکوان ہو جس میں تماٹر استعمال نہ ہوتا ہو بدقسمتی سے ہر سال عید الازحا یعنی بڑی عید کے موقع پر ان کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تماٹر خریدنے سے پہلے کئی بار سوچنا پڑتا ہے آج کل مارکیٹ میں تماٹر سستے داموں مل رہے ہیں تو کیوں نہ ابھی سے ہم تماٹر خرید کر فریز کر لیں تاکہ عید الازحا کے موقع پر ہمیں مہنگے داموں خریدنا نہ پڑیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے تماٹر آپ نے محفوظ کرنے ہیں ان تماٹروں کے سرے پر چھلی کی مدد سے گول سرا کر کے گودہ نکال لیں تمام تماٹروں کے گودے کو الگ اور چلکوں کو الگ شاپر میں ڈال کر فریزر میں رکھ لیں جب چاہیں آپ استعمال کریں اس سے نہ تو ذائقے میں فرق آئے گا اور نہ ہی تماٹر خراب ہوں گے گودہ نکالنے سے تماٹر خراب ہونے سے بچ جاتا ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ